سلام علیکم فرائنس آج آپ کے پاس ایک نیا کیس کروں گا کیس کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جو ہے 1.5 ڈیڈ ماہ کا جو ہے ایک چھوٹا سا بفیلو کا کاف ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو کتنا بڑا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناویل جو ہے ایمبلائیکل میں جو ہے ہم اس کو چیک کریں ڈائیگنوز کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ ریفر کیا گیا ہے کہ اس کو ایمبلائیکل خانیا ہے تو سب سے پہلے جو ہم نے اس کو ڈائیگنوز کیا ہے اس کو چیک کیا ہے تو ایک چل پرالم ہے کیا سب سے پہلے ہوتی ہے ڈائیگنوز 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 اگر پرفیکٹ ہے تو آپ کی سرجری بھی کامیاب جائے گی آپ کی جو کر رہے ہیں وہ بھی کامیاب جائے گی تو یہ کیس جو ہے ہم اس کو ڈائیگنوز گیا ہے کیونکہ ایپسس اور ایمبلائیکل ہر نیا اس میں کیسے ڈیفرینشیٹ ہم جو ہے فیل کریں گے ڈائیگنوز کریں گے یہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے اس کو ڈارسل لیٹرل ریکوونسی میں سلا کے اور ہم نے اس کو چیک کر رہے ہیں کہ اس کو ایک کل پرالم ہے کیا جب ہم نے اس کی چیک کیا تو اس میں جو ہے جو ہرنیل رنگ ہوتی ہے وہ ایپسن تھی تو ہرنیل رنگ اگر نہیں ہے تو اٹمینس یہ کیس جو ہے ایمبلائیکل ہرنیل کا نہیں ہے تو ہم نے اس کو کیسے جو ہے منیج کیا یہ ہم ٹروکر جو ہے ڈرین نیڈل جو ہے وہ ہم کراس کیا ہے اور ہم یہ چیک کر رہے ہیں ایک کل پرالم کیا یہ دیکھیں بلیڈی پس نکل رہی ہے تو ہم نے پھر سے ٹروکر جو ہے جو گیج ہے اس کا چینج کیا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ کتنی پس اس سے نکل رہی ہے لاسٹ ڈیڈر ماں سے جب یہ برت کے بعد فون ون ویک میں یہ پرالم ایشو تھی پہلے چھوٹا سا اس کے بعد سلیلی گریجی گریجی بھی یہ جو ہے پس اس کی برتی گئی اور جانور جو ہے پین فیل کرتا گا کرتا رہا اور آنر نے ڈیفرنٹ ٹائپ کے میڈیکیشن بھی یوز کی ہیں ایک کلی یہ پرالم بھی کیوں ہوتے وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں یہ پرالم اس لیے ہوتے ہیں کہ جب بچہ اپنا پارچولیٹ ہوتا ہے جو اس کا ناڑا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ تین سے پانچ دن تک پائیوڈن لگایا کریں اگر نہیں لگاتے تو یہ کامپلیکشن جو ہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کا دوسرا جو اہم جو اس سے بھی بڑھ کر جو پرالم ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے گھٹنوں میں جو سولنگ آ جاتی ہے نی جوائنٹ جو ہے وہ اس میں فائبرومہ ہو جاتا ہے پہلے آئیگرومہ ہوتی ہے اس کے بعد فائبرومہ ہو جاتا ہے جانور جانور چلنے فلنے کے لائک نہیں رہتے ہیں تو یہ کافی پرالم ہوتی ہیں یہ دونوں میجر جو پرالم ہوتی ہیں موسٹلی جو اناویل جو ہے آپ اس کو ناڑا جو صاف نہیں کرتے ہیں اس کو بائیوڈن نہیں لگاتے ہیں تین سے پانچ دن ضرور اس کو لگایا کریں تاکہ یہ انفکشن ایکولائی کے نہ ہو اگر ہو جاتے ہیں تو یہ منیج کرنا جو ہے تھوڑا سا چھوٹے بچے میں بڑا آئیشو ہوتا ہے پرالم ہوتا ہے اگر اچھا ویٹ مل جاتا ہے اچھا مل جاتا ہے تو ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے ادروائز کہیں املائی کا لانیہ ہوتی ہے اس کو اگر پنچر کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ کامپلیکشن ہو جاتے ہیں تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اس کو پہلے سب سے پہلے جو اس کو ڈرین کیا ہے پس اس کی نکالی ہے اس کے بعد جو ہے انٹی سیپٹک پہلے تھوڑا سا اس کی ونڈو بنایئے کر دیا ہے انسیشن دیا ہے اس کو ونڈو بنا کر اندر جو ہے پائیوڈینز کا جو ہے گاز بنا کے اس کاٹرن بینڈج کا وہ ہم دے اندر انسٹ کر لیا ہے ایوری الٹرنیٹی پر اس کو چینج کرتے رہیں گے اور ایم آکسلین انٹی بائٹک میں اور فلینکس میگلیومائن ہمیں اس کو دیتے رہیں گے اور یہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے بچڑا سیٹ ہو جائے گا ہم نے تین سے پانچ ڈریسنگ اس پہ کرنی ہے اور تین سے پانچ ڈریسنگ کے بعد وہ جانوار جو ہے اپنی پوزیشن میں نارمل ہو جاتے ہیں اور یہ ان کو نہ کوئی پھر کوئی ایسی انفلمیشن رہتی ہے نہ کوئی اوڈیوائٹس رہتا ہے اور اپنے روٹین پہ کھانا بنا ویسے ان کا نارمل ہو جاتا ہے مگر جو تکلیف ہوتی ہے اٹھنے میں بیٹھنے میں جب جانوار بیٹھتا ہے تو یہ ضرور اس کو کیونکہ بیٹھنے میں سب سے پہلے جو ہے یہ پین فیل کرتا ہوگا درد محسوس کرتا ہوگا بیٹھنے میں مزید او زیادہ محسوس کرتا ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور جو ہے اس کے اچھے طریقے سے جو ٹریمنٹ کرنی چاہیے تاکہ یہ کامپلیکشن چھوٹے بچوں میں آپ کنٹرول کر سکیں تینکیو فار واشنگ مائے یوٹیوب چینل اگر اب ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں